آپ نے کیشو داس کی بیاکیا کے سندرب میں ابھی تک یہ ادین کیا ہے کہ جب ون میں جاتے ہیں رام لکشن اور سیتا تو وہاں جو مئیلہ ہیں سیتا کے بارے میں تین پرکار سے ورنن کیا گیا ہے کہ سیتا کس پرکار سے ہے ایک مئیلہ کہتی ہے کہ کمل کے سمان ہے اس کا مک دوسری کہتی ہے کہ چندرما کے سمان ہے تیسری مہیلہ کہتی ہے کہ نہ تو یہ کمل ہے اور نہ چندرما دونوں ہوتے تو دونوں کی ویسیشتہیں بتاتی ہے اور اس کا کھنڈن کرتی ہے اسی کرم میں جب وہ ون میں چلے جاتے ہیں وہاں ون میں نواز کرتے ہیں اور کیشو نے ادھر کتھا کا جو واپس سوٹر ہے عیدیہ کی اور راجہ درشد کی مرتی ہوتی ہے بھرت اور سترگن ننیال گئی ہوئے ہوتے ہیں اور دونوں کو بلائے جاتا ہے بھرت اور سترگن جب آتے ہیں عیدیہ میں آتے ہیں اس سمیں کا ورنم کیا ہے کیشو نے وہ آتے ہیں عیدیہ میں راجہ سبا میں انہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے دونوں بھائی بھرت اور سترگن شوک میں ڈوبے ہوئے ہیں محل میں جاتے ہیں تو اپنی ماں کو اکیلی دیکھتے ہیں وہ داشیوں سے سننے ہیں وہاں داشیاں نہیں ہیں بڑا کیشو نے ورنم کیا ہے مندر ماں تو بھی لوگ کی اکیلی جیون بین برک سے بیراجہی بیلی مندر میں ماں تا کو اکیلے دیکھ کر کے برت چھنتی تو جاتے ہیں اور ماں بھی وہاں دیکھو کیشو نے جو ورنم کیا ہے کہ ماں شوکا کل ہے ماں بھی شوکا کل میں سوک میں ڈوبی ہوئے ہیں پرنتو وہ محل میں جاتے ہیں اور ماں سے پوچھتے ہیں یہاں جو کیشو کے سنبادوں کی ویسیستہ یہاں بھی دشتگت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سنباد ہیں اور ان سنبادوں میں آپ سے پرسند پوچھا جائے گا کہ کیشو کی سنباد یوجنا پر ایک نبند لکھے یا ایک پرسند کا اتر دیجئے پرکاس ڈالیے جو بھی ہے پوچھا جائے گا تو یہاں دیکھو سنباد بڑے چھوٹے ہیں اور بڑے اچھے ڈھنگسے کے شونے اس کا ورنگسی ہے بھرت اور کے کئی کا سنباد بھرت اور کے کئی کا سنباد آپ کے شیشک میں ہے وہ پوچھتے ہیں ماں تو کہاں نرپ تات گئے سر لوکی کیوں ست سوک لہے ست کونسو رام کہاں ہے ابھی بن لکشمن سیے سمیت گئے بن کاجی کہاں کہی کیول مو سکتوکو کہاں سکو یامے بھئے تم کو پربتہ دکتوکو کا اپراد بنا سگرئی آئے بھرت کے کئی سے پوچھتا ہے کہ یہ ماتا راجہ درخت کا ہے پتا جی کا ہے اور کہ کئی نے اتر دیا وہ تو سورگ لوگ کو چلے گئے سور لوکی سور لوکی میں تو سورگ لوگ کو چلے گئے شک شوک لہے اب وہ پوچھتا ہے کہ کس کیوں گئے کیوں آگے پوچھتا ہے کیوں سورگ لوگ کو کیوں گئے کیسے مرتی ہو گئی کیا کارن تھا ستھ شوک لہے پتر کے شوک میں پتر کا شوک کے کارن وہ سورگ کو چلے گئے آگے بھرت نے پوچھتا ستھ کون سو ہم تو دو ہیں کون سے پتر کا شوک ہے کس کے کارن شوک ہوا انہیں کہ کئی نے اتر دیا رام کے رام کہاں ابے رام تو بھرت پوچھتا ہے کہ رام اب کہاں ہے کیونکہ رام کی مرتی تو ہو نہیں سکتی رام کہاں ہے یہ کئی نے اتر دیا دیکھو واپس اس میں آپ کو جھوڑنا پڑے گا کیشوک کی یہی ویسیشتہ ہے کہ وہ آگے نہیں کرتا ہے لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ کون کب کیا کہہ رہا ہے تو وہ واپس پوچھتے ہیں رام کہاں اب بھے بن لکشمن سیہ سمیت گئے رام تو ون کو چلے گئے اور ایک میں ہی بات کہہ دی وہ سیتا اور لکشمن کو ساتھ لے کر کے بن کو چلے گئے ہیں اب پھر آشریہ ہوتا ہے بھرت کو کیون کو چلے گئے رام ون کو چلے گئے پتہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ایسا کیا ہو گیا بند کاج کہا کہی کس کارن سے ون کو گئے ہیں بھرت نے پوچھا ماتا ون کو کس کارن سے گئے کیا کام تھا کیا کاریہ تھا جو ون کو گئے تھے کہ کئی اتر دیتی ہے دیکھو کہ وہ المحسک میرے سکھ کے کارن میرے وچنوں کے کارن مجھے سکھ پردان کرنے کے لئے رام ون کو چلے گئے اب پھر بھرت آگے پوچھتا ہے تو کو کہا سکھ یامے بھائی اس میں تمہیں کونسا سکھ بھائی کونسا سکھ ہو گیا تمہیں تمہارا کیا سکھ ہے کہ کئی نے واپس اتر دیتی ہے تم کو پربھتا دکھتوں کو کہا اپراد بھی ناسگرہی ہائے یہ کئی نے اتر دیا تم کو راج ملنا اب پربھتا پربھتا کا ارث ہے راج پرابت کرنا کہ تمہیں راج پرابت ہو اس کارن سے وہ بند میں چلے گئے کئی لے راج پرابتی دیکھو تلسیدہ جی نے کہا ہے ایسا کو نئی جنمہ جگمہ آئی پربھتا پائی ہوئی مدن آئی وہاں بھی پربھتا کا آیا تھا ہے پربھتا کا ارث ہے راج سکتہ راج پرابت کرنا اب جیسے ہی اس نے کہا کہ تم کو راج ملے گا دونوں وردان کا ورنن کر دیا کہ راج تم کو ملے گا اب اس نے کہا برتنے کی دکتوں کو تم کو راج ملے گا برتنے کا تمہیں دککار ہے اور آگے کہتے ہیں دکتوں کو کہاں اپراد بھی نہ سگری ہائے ہائے کا ارث کیا ہوگا ہائے دیکھو ہائے کا ارث ہے اپنے اس کو جوڑیں گے اتیا مارنا کی دککار ہے تمہیں اس کاریے سے تو ہم سب لوگ بینہ اپراد کے ہی مارے گئے ارثات اس سے تو میری بہت ہی بدنامی ہوگی دیکھو اس میں جو کہا اپراد بینہ سگری ہائے سگری سب کے ارث میں کہا ہے کہ جیسے اس کو پتا چلا کہ سارے تو یہاں سب کے ارث میں آیا ہے کہ سگری ہائے حیمت سب کو مرتی کی اور پرابت کرا دیا تم نے اے مات ایسا کونسا اپراد ہو گیا جو تم نے سب کو جیتے جی مار دیا ارثات ساروں کو مرتی کی اور دھکیل دیا رام کو بنواس دے دیا یہاں بھرت پتا کے دکھ کو بھول گئے اور رام کے بن جانے کا دکھ زیادہ ہو گیا تلسیدار جی نے بھی ایسا ہی ورنن کہا ہے کہ وہ پتا کے دکھ کو تو بھول گئے اور یہاں یہاں الانگکار پرشنو اتر الانگکار ہے دیکھو اس میں آپ کو پہلے ہی کہا ہے انوپراس تو ہی انوپراس کی چھٹا تو کیشو میں ہر جگہ ملے گی آپ کو اور کیشو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے پرشنو کو ایسی کوئیتہ کو دیکھ کر کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیشم کتھن کا وکہ پرید ہے یہاں کون سی کتھن تا ہے اور سمبادوں میں تو کیشو کا کوئی مقابلہ نہیں نہیں ہے اسی لئے سمباد یوزنہ میں یہاں سمباد بھی آپ یاد کریں اور یہاں وہ تو کہتے ہی ہیں کہ اے ماتے تو نے تو سب کا جیتے جی مار دیا اب ہم اگلے میں جو ہے جو آپ کی دیکھو بہت رچی کر ہے رام چندری کا جو کیشو نے ورنن کیا بہت ہی اچھا ورنن کیا ہے شو آچاری تھے آچاری ہونے کے کارن ہی رام چندر کا وذان کے دوارہ کہیں انہوں نے چندوں کا وذان دیا ہے کہیں علمکارون کا وذان دیا ہے کہیں گنوں کا وذان دیا ہے کہیں ریتیوں کا ادھان دیا ہے ادھان دیا ہے انہوں نے رام چندرکہ میں اور یہ سندھ کیا ہے کہ کیشو کا جو ادھش ہے بکتی تو ہے بکتی سے زیادہ کابیے پر پرکاس ڈالنے کا رہا ہے کیشو کہہ بھی ہے کیشو پہلے کیا تھے آچاری تھے کبھی تھے اس کے بعد بکت ہے اور تلسی سور آدھی پہلے کیا تھے پہلے وہ بکت تھے اس کے بعد کوئی بنے کیشو کی یہی وشیشتہ رہی ہے کی کیشو نے اپنے کابیے میں ایک طرح سے ادھان دیکھ کر کے آچارے کے ادھان دیکھ کر کے شد کیا ہے اگلی بیاکھیا میں ہم پھر اس کو آگے وشتار سے پریں گے